دعا سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے اور اس کے بعد بھی تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے توجہ کے ساتھ یہ دعا سماعت کریں آنکھیں بن کر کے کریں گے تو زیادہ فوائد ملیں گے توجہ کے ساتھ یہ دعا ساتھ یہ ہے یا عین صاد انصرنا فإنك خیر الناصرین وافتح لنا فإنك خیر الفاتحین وارحمنا فإنك خیر الراحمین وارزقنا فإنك خیر الرازقین واہدنا ونجنا من القوم الظالمین وحبلنا رحم طیباً كما هي في علمك منشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافت في الدین والدنیا والآخرة انك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافت في دیننا ودنيانا وكلنا صاحباً في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المدج ولا المدج إلينا ولو نشاؤ لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصغاط فأنا يبصرون ولو نشاؤ لماسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مدج ولا يرجعون یاسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنزل قوم ما انزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في آناقهم أغلالاً فهي إلى لذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه وعنت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم طاسين طاسين ميم حاميم عين سين قاف مرد البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 حم الأمر وجاء النصرف علينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الزنب وقابل التوب شديد اقابل التول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا يا سين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فساكفیکهم الله وهو السميع العليم سطر العرش مسبول علينا وعين الله نازرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن وليه الله الذين الزر الكتاب هو يتولى الصالحين حسب الله لا إله إلا هو عليه توقلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العليج العظيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یہاں پر یہ دعا الحمدلللہ مکمل ہوئی اور میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ وہ دعا ہے حضب الباہر باہر کہا جاتا ہے سمندر کو کہ اگر طوفان میں بھی بندہ پھس جائے تو یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بھی نجات عطا فرمائے گا گویا کہ یہ وہ دعا ہے یا آپ پڑھ لیجئے یا آپ سن لیجئے اس طرح پوری یہ ایک کمپلیٹ دعا ہے اور ہر طرح کہ اس کے اندر جادو کی بھی کارٹ ہے کالے علم کی بھی کارٹ ہے سفلی کی بھی کارٹ ہے نظرِ بد کی بھی کارٹ ہے اس کے علاوہ معاملات بعض اوقات روک دیے جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں ان کی بھی ان کا بھی حل ہے یعنی ہر مشکل مسئلہ جو ہے اس کا حل اس دعا میں موجود ہے تو دن میں ایک مرتبہ اگر گھر میں یہ دعا چلا سکیں صبح کے ٹائم تو یہ دعا چلا دیجئے تو اس کی برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی بیٹھ کر آپ یہ دعا سن سکیں تو سن لیجئے اگر آپ کو یہ دعا مل جائے تو انشاءاللہ میں یہ ان رائٹنگ دے دوں گا آپ کے پیج پہ یا کنزل اسلام انٹرنیشنل کا جو پیج ہے اس پر یہ دعا اپلوڈ کر دی جائے گی تو وہاں سے آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیجئے اور روزانہ پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ ساری زندگی بلکہ یہ وہ دعا ہے